اس پر ویسے ویسے تیل پی والے یہ اپنا نیریٹیب بودھ مناتے نا اسلام کا ان کا ویسے درنہ اسٹم بنتا تھا لازمی بنتا تھا ویسے لیکن بیان دیا تھا اس نے سادرزی نے لیکن جمعہ لیکن ان سے بیان کی امید تو نہیں ہے نا ان کا تو جیسے وہ ہاں ان کے پاس تو پاور ہے بلکہ بیان تو میرے جیسے لوگ ہیں جیسے وہ اپنے لیڈر کے لیے بیر درنہ دے سکتے ہیں تو اسلام تو سب سے اوپر ہے نا یہ تو اسلام کے انہوں نے جنگ کیا ہے یہی شکوا مجھے ٹیل پی سے بھی ہے اور جماعت اسلامی سے بھی ہے سادرزی نے دو تین ملٹ کا بیان دیا تھا لیکن اس کے بعد اسے اٹھایا گیا ہے اب اس کے بعد اس کا ایک بیان نہیں دیا ہے اچھا پتا نہیں اٹھایا گیا والی بات تو مجھے نہیں پتا لیکن بیرل بیان اس نے دیا تھا میرا نہیں خیال تو اصل میں پتا ہے کیا جو پولٹیکل سسٹم ہے نا یہ کہاں سے آیا ہے ہم جس اس میں چلے چل رہے ہوتے ہیں نا سائیکل میں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی ہے سب بھئی نہیں یہ تو بھی سسٹم ہمارے اوپر امپوز کیا گیا ہے یہ پولٹیکل سسٹم کیا ہے وہ جو انگریز کی پولٹیکل تھی نا یہ وہی تو ہے مسلمان مسلمان کو گالی نہیں دے سکتا مومن مومن کے اوپر تعمت نہیں نگا سکتا لیکن آپ دیکھنے ہماری ساری کی ساری پولٹیکس چلتی ہی تعمت بازی پہ ہے نواز شریف تقریر کرتا ہے شباز شریف کے زرداری کو سڑکوں پر گسیٹوں گا اور یہ لوگ تقریریں کرتے ہیں کہ نواز شریف پتہ نہیں زیاؤلہ کا بیٹا ہے اور یہ ان سب کے بارے میں مل کر عمران خان کہتا ہے کہ یہ سب چور ڈاکویں اور وہ سب مل کر کہتے ہیں کہ عمران خان گھڑی چور ہے یہ سب کیا ہے ایک دوسرے کے اوپر تعمت بازی لڑا کر یہ لوگ اپنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں یہ اسلام کا مزاج نہیں ہو سکتا اسلام جوڑنے کی بات کرتا ہے محبت کی بات کرتا ہے محمد الرسول اللہ واللذین ماءہو اشداؤ علی الكفار روح ماءو بینہو مخالفت کفار کی آپس میں شیر و شکر اقبال نے اسی کے بارے میں کہا نا ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رزم حق باطل ہوتو فولاد ہے یہ بھی پھر ان کو یہ سمجھ مطلب آپ جیسے ہم یہاں بیٹھے دسکشن کر رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز سمجھا رہی ہے تو یہ اب مطلب ان کے والد صاحب تو اب یہ اچھا اچھا بلا رول ہے اسلام کے لیے خادم سینڈریوی صاحب کا یہ چیز یہ کیوں نہیں سمجھ رہے گی یہ جس سسٹم سے ہم جانا چاہ رہے ہیں اسلام کی طرف تو وہ اصل میں راستہ ہی نہیں ہے یہ خلافت کا نام کیوں نہیں لے رہے کھل کے یہ بات آپ نے بڑی اچھی کیا کہ کیسے کیسے یہ لوگ کہہ لیتے ہیں کہ اسی پولٹیکل سسٹم سے چینج جائے گا یہ تو یہ وہ بات ہے کہ دبنے والی بات ہے دھبرانے والی بات ہے احساس کم تری کی بات ہے کہ یہ تو چل رہا ہے اب ہم اس سسٹم کو کیسے چینج کریں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَنْ يَتَوَقْلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينَ کہ اللہ تعالیٰ توقل کرنے والوں کو محبت کرتا ہے ان کو پسند کرتا ہے ان سے محبت رکھتا ہے وَمَنْ يَتَوَقْلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اور جو اللہ تعالیٰ کے اوپر توقل کرے گا اللہ تعالیٰ نے پرومیس کیا ہے جو اللہ تعالیٰ بھی ڈیپینڈ کرے گا اللہ تعالیٰ بھی باہر ڈال دے گا اللہ تعالیٰ نے پرومیس کیا ہے بلکل ڈیفینیٹیو کا ہے جس نے اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیا اللہ پہ توقل کر دیا اللہ پہ بھروسہ کر لیا اللہ کہتا ہے لازمان 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 پکا ہر صورت میں اس کو پورا ہو جاؤ گا تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں نہیں 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 یہ پولیٹیکل سسٹم ہے یہ ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں یہ تو چل رہا ہے یہ تو پتہ نہیں ساری دنیا میں ہی چل رہا ہے اب تو وہ زمانہ ہی نہیں رہا ہم احساس کم طریقہ شکار ہو جاتے ہیں یہ توقل کی کمی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسے کی کمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو چل رہا ہے اسی میں سے چلا ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کا مزاج کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے کہ لڑا دے شاہی کو ممولے سے کہ ممولے کو شاہی سے وہ جو بھی اقفال نے کہا ہے کہ آپ نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا چیلنج کیا تھا اسلام اسبات سے نہیں شروع ہوتا نفی سے شروع ہوتا ہے نو سے سٹارٹ ہوتا ہے یس سے نہیں سٹارٹ ہوتا کلمہ کیا ہے لا الہ اللہ پہلے کیا ہے نو deny all gods but اللہ تو یہ اسلام کا مزاج ہے جب تک ہم یہ مزاج نہیں اپنائیں گے کہ جب تک اللہ کا نظام نہیں ہے اللہ کا سسٹم نہیں ہے ہم اسی ہم accept کر رہے ہیں اچھا چیئے کہ اسی میں چلا لیں اسی میں گزارا کر لیں اسی کو تھوڑا سا کپڑے بنا لیں تھوڑا سا اس کو اسلامی ٹچ دے دیں لیکن جب تک ہم اس کو چیلنج نہیں کریں گے لا الہ الا اللہ کوئی نظام نہیں سوائے اللہ کے نظام کی نہیں مانتے ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے اس ڈیموکریسی کو تو یہ چاہے ٹیل پی ہو چاہے کوئی بھی ہو یہاں پہ نا ان کی سٹریٹیجی میں ان کی پولیسی میں ان کی تبکل میں کمی ہے ہم سب اس میں شامل ہیں تو ہمیں اپنی سوچ سب سے پہلے بنانی ہوگی کہ نہیں مانتے ہم ہم کو بغاوت کی بات کر رہے ہیں آپ نے کوئی اصلہ نہیں اٹھانا آپ نے کوئی پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضہ نہیں کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا اللہ کے نبی تھے نا اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے کیا ہو گیا اللہ تعالی نے فرشتے کو بھیج دیا کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ ہم مجھے اشارہ کریں حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں اور طائف والوں کو بیچ میں مسل کے رکھتوں اتنی اللہ تعالی نے لیورج دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں تیرہ سال مکہ موظمہ میں رہتے ہیں رات کو جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بودھ توڑ سکتے تھے نا کعبے کے ایمان جب نماز بھی پڑھ رہے تھے تو وہاں کعبے میں پڑھ رہے ہوتے تھے اندر بت ہوتے تھے نہیں توڑے کیوں یہ سکھا کر گئے ہیں کہ بغاوت اسلام کا مزاج اس شریعت میں علاو نہیں ہے زبان سے آپ نے دعوت دینی ہے لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنا ہے لیکن ابو جہل اور سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق حضرت عمر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگ کو پیٹ رہے ہیں آگے سے تلوار نہیں اٹھا رہے آگے سے مار نہیں رہے اٹھا لیتے تو کس کی جرت تھی کیا بچتا ابو جہل کا کیا بچتا ابو لہب کا نہیں اٹھایا سکھایا بتایا کہ تم نے ایمان اپنے اندر راسخ کرنا ہے اور اعلان اس کا باہر کرنا ہے پھر کیا ہوگا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا پھر اللہ تعالیٰ رستہ بنائے گا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبا پیک پن پیک ریاست مدینہ تمہیں دے دے گا تم نے اپنے اندر سے ایمان اپنے اندر بیلڈ کرنا ہے اور پھر اپنے جو دوست حباب حلقہ حباب ان کو اس چیز کو سکھانے انڈیوز کرنا ہے سب کو تو پھر اللہ تعالیٰ خود سے تمہیں ریاست اتا کر دے گا وہ خود اللہ تعالیٰ اتا کر دے گا اس کے بعد اس ریاست نے تلوار اٹھائی دعوت اسلام کا مزاج دعوت تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں اپنے ایمان بیلڈ اپ کرنے چاہیے نہ کہ جمہوریت کے ذریعے ہم خلافت لے آئیں کیا سبھتا ہے کہ جمہوریت کے ذریعے نہیں جمہوریت کے ذریعے نہیں آسکتی ہمیں جمہوریت کو غلط کہنا ہے جمہوریت کیا ہے کیونکہ ہم جب پوسٹر رگھاتے ہیں ہم درنے دیتے ہیں یہ جمہوری ایکزائٹلی دماؤکریسی کی بائی دیفنیشن کیا ہے دماؤکریسی کہتی ہے کہ حاکمیت آلہ کا تصور یعنی حاکمیت آلہ کے مالک حاکمیت آلہ کا سرچشمہ عوام ہے ٹھیک ہے people decide people are the power people are the owners of control and everything government people یعنی یہ بھی دجل ہے نا جھوٹ ہے اصل میں تو وہ ایک خاص طبقہ چلا رہا ہوتا ہے لیکن شو ایسے کیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں کہا ہے ہم آپ کے نمائندے ہیں آپ ہمیں لائے ہیں آپ کی چوئیس ہے لیکن اصل میں آپ کی چوئیس کو induce کیا جا رہا ہوتا ہے آپ کی چوئیس کو manipulate کیا جا رہا ہوتا ہے آپ کے minds کو control کیا جا رہا ہوتا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے کہ حاکمیت آلہ کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے دماؤکریسی کہتی ہے میرا جسم میری مرضی جو میں چاؤں میں کروں ٹھیک ہے جو میں کہوں اگر میں کہوں کہ لڑکے لڑکے کی شادی ہو سکتی ہے لڑکے لڑکے کی شادی ہو سکتی ہے اور لڑکی لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے تو اگر عوام کہہ رہے ہیں تو سب جائز ہے اگر عوام کہہ رہے ہیں سعود جائز ہے تو سب جائز ہے نعوذ باللہ من ظالک یہ کفر ہے اور یہ دماؤکریسی یہاں پر ہے اب انہوں نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے دجل کے لیے قانون کے باہر سٹارٹ میں لکھا ہے نا کہ کوئی قانون نہیں بن سکتا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف لیکن عملن آپ دیکھ رہے ہیں یہ دموکریسی نے کیا کیا ہے اندر سارے قوانین سود اس کے اندر جائز ہے یہ الگی بی ٹی کی اس کے اندر جائز ہے ہم جنس پریسی اس کے اندر جائز ہے اوپن سیکس اس کے اندر جائز ہے سزائیں ساری غیر شریع اس کے اندر موجود ہیں انہیریٹنس کا جو وراثت کے قوانین ہے ہر چیز تو انہوں نے چینز کر دی ہے شروع میں صرف لکھاوے ٹائٹل پہ تو یہی تو دموکریسی کی وہ ہے تو ہم اس کو زبان سے بھی اس کی مخالفت کریں گے اور جس حد تک ہوگا اور عوام کو بھی سمجھائیں گے ہر ایک کو گائیڈ کریں گے باقی پھر اللہ تعالی راستہ خود ہی نکالے گا عملی صورت اللہ تعالی بنائے گا جیسے ویس بھی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی فیصل سامنے ہیں اسلام کے نمائند ہیں ہمارے سامنے تو ان میں توقع کی کمی ہے تو جیسے کہ ابھی ملک کے علاق جا رہے ہیں تو آپ کو کس طرف مطلب روشنی نظر آ رہی ہے اسلام کے لئے کیونکہ عوام کی دور ریپریزینٹیشن ابھی سامنے نظر نہیں آ رہی گی لیکن عوام میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کسی سے بھی پوچھیں تو وہ یہی کہہ گا کہ اسلامی نظام آنا چاہیے لیکن نمائند کی نہیں ہے تو آپ کو کس طرف نظر آ رہے گے کہ کہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں سے ہو سکتا ہے دیکھیں یہ تو اسی چیز کا تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ جب ہمارا ایمان ہو جائے گا یقین پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ خود کیسے لئے راستہ نقال دے یہ تو اگر بھی پھر بہت دور نظر آ رہے ہیں ابھی تو عوام کو پاور کیسے بھیجائے آپ جمہوریت کا بتا رہے ہیں جمہوریت میں تو ہم مطلب وہ کہہ رہے ہیں وہ راستہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو وہاں پھر لاخت کیسے لاسکتی ہے وہ کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ کروانے والے بڑے ڈڈے ہیں وہ کروا لیتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو دنیا کے حالات بن رہے ہیں پوری دنیا میں اس وقت ایک ملحمت العزمہ کی طرف بات جا رہی ہے اور ملحمت العزمہ یا ملحمت القبرہ جو ہے اس میں حدیث صریف میں آتا ہے کہ ہر سو میں سے نینانوے لوگ مارے جائیں گے اس قدر قتل و غارت ہوگی یعنی ورلڈ پوری دنیا میں ایک سٹیج تیار ہو رہا ہے اس کو آرمیگرڈان کہتے ہیں انگلیش میں جو ان کے ہرمجدون یا آرمیگرڈان اس میں بائبل کی لینگلیج میں اور تہذیبوں کا ٹکراؤ یا کلیش آف سیولیزیشن اپنی جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں اس کو پریڈکشنز میں کہتے ہیں اس کی طرف سیناریو بن رہا ہے اور احادیث کے مطابق بھی تمام تر نشانیاں جو ہیں وہ علامات سغرہ قیامت کی پوری ہو چکی ہیں کوئی اس میں سے باقی نہیں رہی میں پچھلے ایک دو سال سے یہ بات کر رہا ہوں اور ابھی تک کوئی نہیں ہے ایسی ملی کے جو پوری نہ ہو چکی اگر کوئی ملی بھی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو علامات قبرہ کے بعد نمودار ہونی ہیں یا ان کا پارٹ کے طور پر نمودار ہونی ہیں تو اب وہ کانٹیکسٹ بن رہا ہے اب ہونے ہی ہونے اگر تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے راضی کر لیں گے اس کو اور وہ صورتحال اللہ کی رضا والی ایڈاپٹ کر لیں گے پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کروا لے گا پھر مار پڑے گی اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے نا کہ وہ بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹا عذاب بھیج سکتا ہے کہ شاید کہ یہ لوگ عبرت پکڑے جیسے عذاب یونے صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا کہ عذاب کی صورتحال بن گئی تھی بالکل آگ والے بادل اوپر آگے تھے تو قوم نے توبہ کر لی تھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تکلیف اور پریشانی سے بچائے لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کروانا ہوگا نا پھر وہ کروانے گا لیکن ابھی بھی دیکھیں نا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغامتہ صحابہ کا بھی یہی پیغامتہ جتنے بھی مجددین آئے ان کا بھی یہی پیغامتہ اور آج بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو اللہ تعالیٰ سے مانگ لو کہ تم اگر صرف استغفار کر لو نا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر لے گا وہ تمہارے لئے بالکل مناسب اور بیلنس بارش پرسائے گا تمہیں فنانچلی سٹران کر دے گا مال دے گا و بنین ہیومن ریسورسز دے گا سٹرینٹ دے گا فوج دے گا پاور دے گا و یج اللہ کو منہارا کیا یاد کروگے نیرہیں بہا دے گا لیکن اگر نہیں کروگے جو کہ ہم نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا جس نے ہمارے ذکر سے مو موڑا جس نے ہم سے توبہ نہ کی جس نے ہم سے استغفار نہ کیا ہم سے نافرمانی کی الگی بی ٹی کیو کو سپورٹ کیا جس نے سوت کو سپورٹ کیا جس نے ہم جلس پرستی کو سپورٹ کیا ٹرانس جنڈر ایکٹ کو سپورٹ کیا جو بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین نے ان کے مخالفت کی فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَ پھر ہم تمہارا وزیراعظم بھی کہہ رہا ہوگا کہ نہیں نہیں میں آپ برا نہ منائیں میں مانگنے نہیں آیا پر کیا کرو مجبوری ہے پھر اللہ تعالیٰ دکھائے گا دنیا کے سامنے آپ کو نشان عبرت بنائے گا کہ کس طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ معیشت کو تنگ کر دے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ والا ٹائم گزر رہا ہے اگر ہم اس تغفار نہیں کریں گے تو یہ ورس سے ورس ہوتا جائے گا اللہ معاف کریں اچھا تو ویس بھائی یہ ایک سوال تھا آپ سے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ صرف رول جو ہے اللہ کا صرف ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے انسانوں پر تو کیا صرف یہ ہم مسلمانوں پر ایمپلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہم اگر اللہ کی نظام کو نہیں مانیں گے تو ہماری معیشت کو جھٹکا لگا دے گیا یا پھر ہماری معیشت کو گرا دے گا اس طرح تو انگریز وغیرہ ہیں یا یورپین کنٹریز ہیں آپ ان کو دیکھیں تو یہ تو بہت پرانے الگی بی ٹی کیو کے حق میں ہیں اور ان کی معیشت ہم سے سو گنا زیادہ سٹرونگ ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس میں نا قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز کو بیان کیا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ فِيهِ ذِكْرُكُنَ اس میں آپ عبداللہ کا ذکر ہے قاسم کا ذکر ہے عبداللہ ٹو کا ذکر ہے خرم کا تصیف کا شاکر کا خضر کا اسمر کا میرا ہمارے بہن بھائیوں کا ہمارے ماں باپ کا ہر ایک کا اس میں ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتا ہے فَسْبِلْ لِحُقْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِآْيُنِنَا کہ تم ہماری نظروں کے بالکل سامنے ہو تو اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایکسپلین کی ہے اور یہ قویسسیں آج کے مارڈن مائنڈ کو بہت بہت زیادہ وہ پوک کرتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَنَعَرَضَانْ ذِكْرِ فَائِنْنَ لَهُ معیشت انزن کا کہ جس نے ہمارے ذکر سے مو موڑا ہماری یاد سے مو موڑا ہم اس کی معیشت ایکانومی تباہ کر کے رکھ دیں گے تو پھر ویسٹ کی ایکانومی کیسے اتنی سٹرانگ ہے جو چور ڈاکو ہوتا ہے لٹیرہ ہوتا ہے وہ کیسے امیر ہو جاتا ہے جو دھوکہ دیتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے اور جو امانتاری سے کام کرنے ہی کوشش کرتا ہے اس کے پر ازمائش آجاتی ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی آنسر قرآن میں دیا ہے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم یہ ہے سورة الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس چیز کے چانسز نہ نہ ہوتے کہ سارے کے سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کے جو گھر ہیں وہ سونے کے بنا دیتے اور چاندی کی سیڑھیاں بنا دیتے چاندی کی چھتیں بنا دیتے اور پھر کیا فرما رہا ہے کہ پھر ہم ان کو ایسے تخت دیتے ایسے تختیں دیتے سونے چاندی کے ان کو سوفے دیتے جن کے اوپر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے پھر اللہ تعالیٰ بعد میں فرما دے اصل میں تو یہ ساری چیزیں آرائش کی ہیں یہ صرف دنیا کا مطا ہے زندہ رہنے کی چیزیں ہیں آخرت اصل میں متقین کے لئے سمجھا رہی ہے یہ بات اللہ تعالیٰ بالکل بنیاز ہے اس کے لئے یہ دنیا کی چیزیں اگر یہ اہم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کوئی بادشاہ بنا دیتا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے چاندی کے تخت دے دیتا اگر یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی تو ہم اس دنیا میں ایک بریک پہ ہیں صرف ہم کون اگر ہاں سے آئے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ غلطی کے پیرنٹس کا افیکٹ ہوتا ہے نا دیکھو اب آپ کے پیرنٹس اپٹ آباد سے فرض کریں آپ کے کئی اور سے تو وہ یہاں آکے پنڈی میں رہ رہے ہیں تو آپ پہ افیکٹ تو ہو رہا ہے نا آپ کو پنڈی کی فیسیلیٹیز مل رہی ہیں اپٹ آباد کی تو نہیں مل رہی آپ کو پنڈی کا انوارمنٹ مل رہا ہے نا تو اب آپ کے بچے یہاں سے آگے جائیں گے آپ کی اور آپ کے پیرنٹس کا آپ کے بچوں پہ بھی افیکٹ ہوگا ان کے بچوں پہ بھی افیکٹ ہوگا تو پیرنٹس کے جو ڈیسیلیٹنز ہوتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں یا نکییں ہوتی ہیں وہ اولاد پہ بھی امپلیمنٹ اس کا افیکٹ ہوتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے بابا تھے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا تھا کہ اب تم سے یہ غلطی ہوئی ہے تم جاؤ تم اور تمہاری اولاد زمین پہ اب تمہیں ایک ٹرائل سے گزرنا پڑے گا جو پاس ہوگا وہ واپس جنت میں آئے گا جو فیل ہوگا وہ جنت میں بھی دیا جائے گا تو ہم تو ایک شار ٹرائل پہ ہی تو ایکزیم ہے جیسے تین گھنٹے کا ایکزیم ہوتا ہے اس میں جانا پڑتا ہے ذرا باؤنڈ ہو کر رہنا پڑتا ہے تو یہ تو کوئی تین گھنٹے کا ایکزیم ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب انسان اٹھایا جائے گا پوچھا جائے گا کہ کتنی دیر کے لیے زمین پہ رہے ہو تو وہ کہے گا ایک دن ہی ہے اس کا بھی کچھ حصہ اور ابھی میری لائف تو چالیس سال کونے آدم ہے تو ابھی میں لگتا ہے کہ مطبع باقی میں مجھے ابھی جیتے جی ایسے لگتا ہے کہ بس ایک دن ہی ہے اس کا بھی کچھ حصہ گزرا ہوگا وہاں پہ تو بالکل ہی نہیں مجھے فیل ہوگا سو کے آپ اٹھتے ہیں دس بارہ گھنٹے سوئے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں تھوڑی سی دیر سوئے ہیں پتہ ہوتا ہے کوئی بارہ گھنٹے آپ کو پتا چلے کیا کیا آپ نے دس گھنٹے کئی دفعہ گرام لمبا بھی سوئے رہے ہیں تو اسی طرح یہ دنیا کی لائف ہے یہ کوئی امپورٹن نہیں ہے یہ جسٹ ایک چھوٹی سی بریک ہے اور اس لائف کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم اتنے بے نیاز ہیں کہ ہم پھر سورا ہی سونا چاندی کر دیتے یعنی اللہ نے ہمیں فیور بھی ہے کہ ہمیں وہ سونا چاندی اور وہ غفلت نہیں دی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اس کا چانس نہ ہوتا کہ یہ سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کے وہ سونے چاندی کے بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا یہ جو عارضی سی چیز ہے نہیں اس کو یہ تو سپوائل کرنے والی بات ہے مثال کے طور پر اگزیم ہو رہا ہے بچوں کا اور اس میں کوئی ٹیچر یہ کہہ دے کہ بیٹا خیر ہے اگزیم کرو نہ کرو تم کھیل لو تم میوزک سن لو تم موبائل فیس بک یوز کر لو خیر ہے تم کر لو تو وہ بچے کو بے شک لگے کہ مجھے جو ہے بڑی فیسیلٹی دی جاری ہے تو وہ تو اگزیمینر تو اس کو سپوائل کر رہا ہے وہ تو اگزیم نہیں کر رہا اس کو کھیلنے دے رہا کہہ رہا اچھا ٹھیک پیپر رکھ دو جاؤ تم گھوم ہو تو وہ تو اس کو سپوائل کر رہا ہے یہ والا معاملہ ہو رہا ہے گفار کے ساتھ ان کو نا اللہ تعالی نے ڈھیل دیو یہ وہ تو سپوائل ہو رہے ہیں آخرت کے امتحان میں فیل ہو رہے ہیں جب اللہ تعالی تھوڑی سی ڈوری کھینچتا ہے نا پھر کوئی آپشن نہیں رہتی پھر آپ کدھر جائیں گے جب آپ کو دنیا اور اس کی چیزیں مل رہی ہیں آپ خود سوچنے جس دن آپ بھی جب میں پیسے ہوں کیا آپ پہلا خیال آتا ہے آپ پارٹی کرتے ہیں یار آپ کوئی گھومنے چلتے ہیں یار آپ کوئی غفلت کی چیز ڈھونتے ہیں اللہ کا شکر ہے تب ہی آپ لوگ یہاں بیٹھے میں زیادہ تر ہم حلال چیزوں کی طرف ہی جاتے ہیں حلال انڈیٹائنمنٹ کی طرف ہی جاتے ہیں لیکن اور زیادہ ہوں تو اللہ معاف کرے چانسز ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار آپ اور کچھ نیا ہونا چاہیے پھر بندہ حرام میں جانے کی بھی جانسز ہوتے ہیں لیکن جس دن کچھ نہ ہو جیب میں اور جس دن ابو سے بھی ڈانٹ پڑی ہو ہمیں بھی لفٹ نہ کر آ رہی ہو بھائی بھی نہ کچھ کہہ رہا ہو کلاس سے بھی ٹیچر سے بھی ڈانٹ پڑی اس دن کیا ہوتا ہے کوئی ہمار یعنی ایک تو آپشن یہ ہے کہ بندہ بعض غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کوئی ڈرنگز ڈونڈو کوئی اور چلو وہاں اس طرح کے چیز کریں لیکن انسان کا ضمیر جس کے اندر تھوڑی سی بھی خیر ہے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی پھر وہ کہتے ہیں یار میں لازے پوچھوں اللہ کی طرف رجوع کروں مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کیا وجہ ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے جب آپ کو ادھر سے میں دھکا دینا شروع کروں دیکھ کر دینا شروع کر دوں میں فرض کریں ایک چھوٹا بچہ ہے آپ کو تو نہیں نے دے سکتا تو اس کو میں بالکل کونے میں کر دوں اب وہ نہ ادھر بھاگ سکتا ہے نہ ادھر بھاگ سکتا ہے نہ ادھر جا سکتا ہے نہ وہ کوئی چیز زبردستی توڑ سکتا ہے نہ وہ کوئی شرارت کر سکتا ہے نہ وہ کوئی کچھ کر سکتا ہے اب اس کو پیچھے دیوار ہے ادھر میں ہوں ایک ہی رستہ اس کو نظر آئے گا اوپر کدھر ٹھیک ہے اوپر سے کوئی حیل بات ہے تو یہی حساب ہمارا ہے کہ اگر ہم سے یہ جو مسلمان ہیں چاہے وہ قومیں ہوں چاہے وہ عوام ہوں چاہے وہ ہماری انڈیویجویل لائف ہو جب اللہ تعالیٰ ہمیں کونے میں لگا دیتا ہے دیوار سے لگا دیتا ہے ہمیں پس کوئی آپشن نہیں ہوتی سوائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ پر بھوک کی وجہ سے پتھر ایسے بانتے تھے کہ کمر نہ دوری ہو جائے اگر کبھی آپ زیادہ بھوکے رہنا تو آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کی کمر نہ ایسے دوری ہونے لگ جاتی ہے تو آپ سوچیں گے یہاں پر کوئی پلانک یا کوئی چیز ہو کم کم کمر ایسے کھینچ کسی بھی رکھنی پڑتی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کیونکہ یہ اللہ کو بسند ہے تو یہ نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمتیں دیں ہیں سہولیات دیں ہیں تو وہ نہ شکری کریں اس پہ بھی راضی رہنا ہے ورنہ بنی اسرائیل والا اصول لاغو ہوگا ایک بندہ امیر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ریزنیبل چیزیں دیں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے تو پھر بنی اسرائیل والا اصول لاغو ہوگا پھر بھی اللہ کا ذہب آئے گا جو اللہ نے جیسے دیا اس کے پر راضی رکھیں تو یہ معاملہ ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفار کو ڈھیل دی ہوئی ہے یہ اصول مسلمانوں کے لئے ہے وَمَنْ عَرَضَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً اَنزَنْكَ کہ مسلمان ہوتے ہو دعویٰ مجھ سے محمد کا کرتے ہو اللہ مجھے مانتے ہو خدا مجھے مانتے ہو اور اس کے بعد تم بات بھی میری نہیں مانتے پھر تو تمہیں مار پڑے گی نا پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَنْ عَرَضَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً اَنزَنْكَ کہ پھر تم تمہاری میں معیشت کھینچ دوں گا تمہیں عذاب دوں گا تمہیں تکلیف دوں گا اچھا بھی ہمارے وزیر خزانہ عساق دار صاحب ہیں ابھی انہوں نے پچھلے دنوں تھوڑے دن پہلے پریس کانفرنس کیا سپیشلی اسی لئے کہ انہوں نے اپنا ایک ایجنڈا دیا ہے کہ ہم ملک سے سعود کو ختم کر رہے ہیں تو بینکنگ سسٹم جتنا بھی ہے اور ہر طرح کا سعود آستا آستا اس پہ انہوں نے سٹیپ لیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ گول ہے کہ ہم ملک سے سعود کو ختم کریں گے تو اس کو آپ ان کے اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ ابھی کھڑے دیر پہلے ہماری بات ہوئی ہے دجل والی دیکھیں یہ لوگ ہیں پاور میں ان کے پاس تمام اختیارات ہیں اس وقت پی ڈی ایم پاور میں وزیر خزانہ عساق ڈار ہے پرائم منسٹر شباز شریف ہے وزیر خارجہ بلاول زرداری ہے بٹو تو نہیں ہے اور تو زرداری ہے یہ تو ٹرانس جنڈرز والی بات ہوگی مرد کو عورت کہہ دو عورت کو مرد کہہ دو پیدا وہ بٹو کے گھر میں وہ زرداری کے گھر میں ہوا ہے کہتا میں بٹو ہوں کہنے سے تو نہیں ہوتا خیر تو ان کے پاس پاور ہے کریں نا ختم کر دیں سود آج وہ اپنا قانون پاس کر دیں سود ختم ہو جائے گا کیوں نہیں کرتے یہ صرف وہ زبان سے بیان بازی ہے جی ایو آئی نے کہہ دیا الگی بیٹی کے خلاف ہم بیان دیتے ہیں اتجاج اپنے خلاف اتجاج کر رہے ہیں اور یہ جو ہیں یہ اپنی خلاف بیان بازی کر رہے ہیں پہ ختم کرو سود ختم کر دیں ایسی کونسی بات ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کر کے دکھاؤ تو ہم اس وقت پاور میں ہو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کہتے تو پھر بھی ہم کہتے ان کو پتہ ہے کہ یہ صرف اور یہ جو آپ سوڑی در پہلے بات کر رہے تھے کہ ان کی نیتوں پر ہم شک نہیں کر سکتے بھائی یہ بے وکوفی ہے سادگی اور بے وکوفی میں ہمارے بزرگی ہیں وہ ایسے کہتے ایک دفعہ مجھے نا کہتے اویس پیٹا سادگی اور بے وکوفی میں بال برابر فرق ہے تو یہ بات بالکل صحیح ہے سادہ ضرور بندے کو ہونا چاہیے بے وکوف نہیں ہونا چاہیے ایک بندہ ہے وہ دجال پھر کیا ہم بندہ کنفیوز ہو جائے ہو سکتا ہے ٹھیک ہو اس کی نیتے ٹھیک ہو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا آپ کو بالکل کلیر پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کیا سٹینس ہے اور ہمارا کیا سٹینس ہونا چاہیے اس کے پاس پاور ہے پاور میں ہونے کے باوجود وہ جھوٹے دعوے کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دجل ہے اس کا مطلب ہے بدنیت ہے اس کا مطلب ہے جھوٹ بھو رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے ہم اس کے جھوٹ میں دھوکے میں فراڈ میں نہیں آتے تمہارے پاس پاور ہے تم کر کے دکھاؤ ہمیں اسلامی نظام لا کے دکھاؤ سود ختم کر دو آج تم لوگ نوٹیفیکشن دے دو حکومت ہے تمہارے پاس کس کی جورت ہے ملک میں وہ چلائے گا پاور میں نہیں آئے تھا آپ کہہ سکتے تھے اس کا نیت کے پاور میں آیا ہے وہ کیا کیا اس نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے کہ مرد نے نقلی بریس لگا کے عورت بن جائیں اور عورتیں نقلی اس میں تناسل لگا کر مرد بن جائیں یہ اب اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نیت پر شک نہیں کر سکتے تو یہ بے وقوفی ہے اور مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے بے وقوف نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں آیت بول رہا ہوں اس لئے میں سکپ کروں گا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہم نے خیراں کثیرہ دے دیا بہت ہی خیر دیتی اور حکمت کیا عزت عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی حبلی حکمہ والحکنی میں صالحین اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ فرما دے حکمت کیا ہے قوت فیصلہ پتہ ہونا چاہیے what's right what's wrong confusion اور یہ جو درمیان کی situation ہے یہ بے وقوفی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے حکمت اور فیصلے کی قوت مانگنی چاہیے اور یہ مومن کا خاصہ ہے یہ عوام الناس تو جائل ہی ہوتی ہے نا بے وقوفی ہوتی ہیں اور بے وقوفی تو جھالت ہے کہ بتوں سے مانگنا شروع کر دیا نعوذ باللہ قبر والوں سے مانگنا شروع کر دیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگیں یہ جو دعا بھی ہمیں اکثر کرتے ہیں اللہمارین الحق کا حق ورزق نتبا اللہمیں دکھا کہ جو حق ہے اس کو حق کر کے دکھا یہ نہ حق کو میں پتہ نہیں شاید حق ہے باطل ہے نہیں پھر تو بے وقوفی ہے پھر تو جہالت ہے پھر تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا وارین الباطلہ باطلہ ورزق نتبا اور ہمیں دکھا کہ جو باطل ہے اس کو باطل کر کے دکھا اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس سے استناب کریں اللہ تعالیٰ سے قوت فیصلہ ہر کوئی مانگے ربی حبلی حکمہ والحقنی بسالحین ربی حبلی حکمہ والحقنی بسالحین ربی حبلی حکمہ والحقنی بسالحین ہمیں حکمت عطا فرما قوت فیصلہ عطا فرما اس لئے ہمیں بالکل کلیر ہونا چاہیے اس پولیٹیکل سسٹم میں کوئی بھی ہے یا تو وہ دجال ہیں کھلا مکھلا ساشے پیک منی دجال ہیں یا وہ بے وقوف انتہائی اور نہ ہم نے دجالوں کے پیچھے چلنے نہ ہم نے بے وقوفوں کے پیچھے چلنے اور دجال میں کن کو کہہ رہا ہوں پی ٹی ایم والوں کو کہہ رہا ہوں پپلز پارٹی نون لیگ جی ایو آئی جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں جان بوجھ کر ہمارے ساتھ فراڈ کرتے ہیں جان بوجھ کر پاور ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اللہ تعالیٰ کی بغاوت والے کام کرتے ہیں پی ٹی ای کو میں نے اس کی پیچھ لے کیا کہ اب وہ اپوزیشن میں ہیں وہ اب مرد کی باری آگئی کہ وہ گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں اور اس کے باوجود جھوٹ بول کر جھوٹا یاگ نابد ہوا یاگ نستائن کہتے ہیں کیونکہ ان کا پاور ملی تھی اور انہوں نے یہ کیا تو اب کلیر ہو گیا کہ یہ دجال ہیں جھوٹ بولتے ہیں جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں دین کو اپنے مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں ولا تشترو بھی آیا کہ نفی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں اپنے ذاتی مقصد کے لئے بیچتے ہیں یہ کلیر ہو گیا پیچھے رہ گئے جی ایو آئی والے اور ڈی ایل پی والے ان کو میں بے وقوف سمجھتا ہوں ان کی بے وقوفی ہے نادانی ہے کہ اس پولیٹیکل سسٹم سے یہ خیر کی امید رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی بے وقوفی ہیں کہ یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے ٹرانس جنڈرز کا بل پاس ہو گیا ان کی بے وقوفی ہے کہ اسی اسمبلی میں جا کر بار بار کبھی کوٹس میں جا کر اس کے خلاف اپلیکیشن دیتے رہتے ہیں مطلب یہ وہی بات ہے کہ گھر میں جیسے کوئی والد بڑے ہوتے ہیں تو اب رول تو انہی کا چلنے ہے بچوں کو خوش کرنے کے لیے اچھا بھی سارے مل کے اگر کہہ رہے ہو تو چلو ٹھیک ہے آج شام کو پیزا کھا لیں گے بھر پیزا کبھی کھانا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ اپلیکیشن دلوارے ہیں بار بار کر رہے ہیں اور بس ان کو ایک اس میں لگایا ہے اصل پاور انہوں نے گین کی بھی ہونی بھی چاہیے لیکن یہاں پہ بھی اصل پاور جو ہے وہ اس کفر اور الہاد کے پاس ہے اور ہم ان کو لگایا ہے اپلیکیشن دے دیں جی ووٹ لے لیں جی یہ بے وقوفی ہے اللہ تعالی ہم سب کو بے وقوفوں سے بھی بچائے اور اللہ تعالی ہمیں ان بجالوں سے بھی بچائے اور اللہ تعالی اب کریں کیا اللہ سے پھر خیر مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے تو ایسے ربنا اللہ تو سلط آلی نام اللہ یا رحمونا ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط فرما کہ جو ہمارے اوپر رحم نہیں کرتے ہمارے اوپر ایسے حکمران اور ایسے لیڈرز ہمیں عطا فرما کہ جو ہمارے لیے خیر کا باعث ہوں اور ہمیں اللہ کی رضا کے مطابق چلائیں یہ دعا بنی اسرائیل نے کی تھی تو اللہ تعالی نے اپنی طرف سے حضرت تعلوت علیہ السلام کو بھیج دیا تھا اور وہ ایک گاؤں کا ایک شخص تھا تو انہوں نے کہا کہ نہ تو یہ امیر ہے نہ اس کے پاس کوئی دنیاوی جاو مال ہے تو اللہ تعالی نے کہا بس میری چوئس ہے اللہ تعالی نے اور خیر فائنلی بنی اسرائیل میں سے کچھ نے اس کو سب نے نہیں مانا تھا کچھ نے پھر بھی مان لیا تھا تو اللہ تعالی نے ان کو طاقت حکومت اور صرف اتنی سی بات ماننے پہ اللہ تعالی نے پھر حضرت دعود علیہ السلام عطا فرمائے حضرت دعود علیہ السلام کی اولاد بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے ایک نسل کے بعد اللہ تعالی نے سپر پاور بنا دیا اور اللہ تعالی نے اڑتے ہوئے تخت عطا فرمائے اور اللہ تعالی نے ایسی نبوت عطا فرمائی حضر سلمان علیہ السلام کو کہ چونٹیوں کی بات سن سکتے تھے پرندے اور چرند اور جانور اور جنات اور خیاتین چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہدھد اور حتیٰ کہ ملک سبا دور دراز ایک ملک رہتا تھا جہاں پر بات نہیں پہنچتی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حاضر کر دیا ایسی اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی کہا کیا تھا انہوں نے کہا اللہ ہمیں اپنی طرف سے ایک لیڈر عطا فرما دی جو ہمیں جس کے پیچھے ہم کھڑے ہو کر جہاد کریں جس کے پیچھے ہم تیری فرما برداری کریں یہ ہم نے کرنا ہے یہ ہم نے کرنا ہے یہ ہمیں مانگنا ہے پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں سپر پاور بناتا ہے اور یہ سبق یاد کریں کالیج انیورسٹریز میں یہ رٹ لیں یہ کلپس اس کے نکال نکال کے آپ لوگ پاس رکھیں روائز کیا کریں روز یہ جو بات ابھی ہوئی ہے نا وہی بات ہے کہ نکل گئی ہے ہموں سے یہ جو بات ہے نا اس کو رٹ لیں کہ اللہ سے ہم سب نے مانگنا ہے خیر مانگنی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ یا اللہ ہم حاضر ہیں ہم ان دجالوں سے اور بے وقوفوں سے بری ہوتے ہیں ہمیں اپنی طرف سے کوئی لیڈر عطا فرماتے ہیں تجھے پتا ہے کیسے عطا فرمائے گا ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور ہم اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑا ہم جان بھی قربان کریں گے مال بھی قربان کریں گے وقت بھی قربان کریں گے پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جیتے جی ہمارے جیتے جی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے گا کہ کیسے تھرڈ ورڈ سے سپر پاور بنتے ہیں یہ تھوڑا سا دور کھیں تو جیسے کہ آپ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ تمام پولٹیشنز تو اس میں برپور حصہ لے چکے ہیں تو اس کے بعد اب یہ جو ہمارے دوسری باریاتی مولانا جو ہیں جیسے کہ مفتی ہو گئے جیسے مفتی آزم پاکستان جن کا نقب ہے مفتی تقیہ عثمانی صاحب ان کا کوئی کھل کے بیان سمجھ نہیں آرہا اور بھی کئی مفتی ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی بیان کرنا چاہیے یا نہیں یا پھر یہ نیوٹرلی رہیں گے اسی طرح اسلام میں فرنکلی مطلب میں عموماً بات نہیں کرتا لیکن آپ نے چھیڑی ہے تو کاری دیتا ہوں اسلام میں یہ مولوی عظم کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے ایک تاجر تھے ایک مجاہد تھے ایک سپاہ سلار تھے ایک باپ تھے ایک بیٹے تھے ایک بھتیجے تھے ایک شوہر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سٹریکٹریجسٹ تھے پلینر تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے ایک سپاہ سلار تھے ایک پلینر تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے ایک سپا سلار تھے ایک لیڈر تھے ایک امیر تھے ایک پریزیڈنٹ تھے کوئی آپ مجھے کوئی مثال بتا دیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے ہاں آپ ریسرچر ہو سکتے ہیں کوئی فل ٹائم ریسرچر ہو سکتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے لیکن یہ جو ڈپارٹمنٹ ہم نے بنا لی ہے نا کہ جو بات پوچھنی ہے بس وہ ان سے پوچھنی ہے اور جو نماز پڑھائیں گے وہ ہی پڑھائیں گے اس طرح کا کوئی کونسیپ اسلام نہیں تھا نماز کون پڑھاتا تھا امیر المومنین خلیفت المسلمین فتوہ کون دیتا تھا امیر المومنین خلیفت المسلمین فیصلہ کون کرتا تھا چیف جسٹس کون تھا امیر المومنین خلیفت المسلمین اب ہم نے ڈیفرنشیٹ کر لیا ہے خانقہ کو اور حکومت کو انتظام کو الگ الگ کر لیا ہے اکیڈمکس بے شک ہوں وہ اپنا کام کرتے رہیں لیکن ریلیجیس لیڈرشپ ان کے پاس نہیں ہوتی ریلیجیس لیڈرشپ بھی جو میٹیریل لیڈر ہے اس کے پاس ہوتی ہے ان کے پاس ہم نے نماز ان کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں فتوہ ہم ان سے لیتے ہیں غلط کرتے ہیں یہ ویسے ریسرچر ہوں بے شک ہوں ریسرچ کرتے رہیں اکیڈمکس ہوں بکس لکھتے رہیں اپنا پونٹ آف ویو دیتے رہیں لیکن مفتی یہ نہیں ہو سکتے اور ریلیجیس لیڈر بھی یہ نہیں ہو سکتے امامت بھی یہ نہیں کرا سکتے ہاں اپنے محلے میں انسٹیٹیوٹ میں بے شک کرا تے رہیں جہاں پہ وہ بڑے ہیں فیزیکلی بھی بڑے ہیں جہاں کے لیڈرشپ ان کے پاس ہے انسٹیٹیوٹ کے مدرسے کی گھر کی وہاں پہ بے شک کرا تے رہیں لیکن یہ جو ہم نے کرنا ہے کہ پورے ملکی ریلیجیس لیڈرشپ ہی ان کو دے دی ہے یہ اسلام میں ایسا کوئی کونسے اپنی ہے تو ہماری ان سے ایکسپیکٹیشن کرنا ہی غلط ہے وہ اکیڈمکس ہیں وہ اپنی ریسرچ ریکمینڈیشن دیں یا نہ دیں ہمیں ان سے غرض نہیں ہے اپنا کام کر رہے ہیں وہ ہماری غرض ہے اہوان اقتدار حکومت طاقت وہ کیا کر رہے ہیں ان کو ہم ملائیں گے ان کو ہم چیلنج کریں گے ان کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے ان کے خلاف ہم زبان چلائیں گے وہ ہمارا اکیڈمکس اپنا کام کرتے رہے ہیں ان کو اتنی ویلیو ہی نہیں دینی چاہیے ہم نے غلط دی ہوئی ہے یہی تو وجہ ہے کہ ان کو ہم نے اتنی ویلیو دیئے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا لوجکس نکال کر اسلام نے کلیر لکھا ہے اب یہ مفتی تقیر عثمانی صاحب کیا آپ نے بات کیا میں کوئی ویلیو ان کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت دیئے اللہ ان کو اس عزت کی قدر کرنے کی بھی توفیق اتا فرمائے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ یعنی ساری دنیا میں چودہ سو سال سے سارے علماء ہر کوئی جو ہے نا وہ بالکل ان کو کچھ آتا نہیں تھا سارا ان کو ہی آیا ہے کہ انہوں نے جو پیپر کرنسی کے اوپر مطلب یہ ہے کہ اللہ معاف کرے عجیب سی بات ہے کہ کہیں پہ کچھرے کا ڈھیر اور گندگی اور غلازت ہو اوپر کوئی سف بچھا کر کہتے کہ یہاں نماز پڑھ لو پاک ہو گئی ہے انہوں نے یہ کام کیا جو پیپر کرنسی ہے جو ہے ہی سود جو کرنسی ہے ہی نہیں جو ہے ہی فراڈ جو دجل ہے اس کو انہوں نے حلال کر کے اس کے اوپر اسلامی بینکنگ لاغو کر کے اس کو بالکل جائز قرار دے دیا سب سے پہلے انہوں نے تو سٹارٹ کیا آپ ان سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں میں ان کو بالکل مطلب جتنا مرضی لوگ مخالفت کریں کچھ بھی کہیں میں ان کو بالکل ٹھیک نہیں سمجھتا بے وقوفی ہے غلطی ہے جو بھی ہے لیکن he is totally on the wrong side اور یہ اللہ معاف کرے اصحاب السبت والی مثال ہے اصحاب السبت کا کیا ہوا تھا بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایک قوم کو کہ وہ مچھے رہے تھے مچھنےوں کا شکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سیبت یہ ہمارا ایک ایک کمپری میں ہم ہوتے تھے تو وہاں پہ جو باس تھا وہ بھی سیبت کے حصول کو فالو کرتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا کہ فرائیڈے ایمننگ جو ہی مغرب ہوتی تھی وہ کلوز کرا دیتے تھے کہ اس کے بعد کوئی کام نہیں کرنا اور سیٹرڈے all day off رہتا تھا کوئی کام وہ ایمین کہتے تھے گھر میں بھی آپ نے نہیں کرنا تو ہم کہتے تھے ہمارے اوپر کون سا تمہارا حصول لاغو ہے تو ہم تو کوئی زیادہ بیان نہیں دیتے تھے لیکن بہرحال وہ اس چیز کو فالو کرتے تھے تو سیبت اس کو وہ اپنے اس میں کہتے ہیں اور سابس سبت عربک میں کہتے ہیں اور ہفتے والے اردو میں تو ان کا یہ تھا کہ کربار کرنے کی اجازت نہیں تھی تجارت ہفتے والے دن نہیں کر سکتے off day بالکل کام کربار کے والے سے تو انہوں نے کیا کیا کہ جو مچھیرے تھے نا وہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ازمائش کے لیے ہفتے والے دن مچھلی زیادہ بھی دیتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے یہ پانی ہے نا اس سے ایسی نا نہریں سے نکال کے نا تو بڑے بڑے گڑے گھوڑ لیتے تھے جب پانی زیادہ آتا تھا نا تو وہ جو مچھلیاں ہوتی تھیں وہ ساری جمع ہو جاتی تھی تو وہ تو نہیں پکڑی نا وہ پانی میں ہی ہیں تو اب وہ سنڈے کو یا منڈے کو آ کر نا وہ پھر ان کو پکڑ لیتے تھے لیکن مچھلی کونسی ہوتی تھی وہ ہفتے والے دن کیلئے ہوتی تھی لیکن آج کے دور کی آپ لوجک دیکھیں نا آج کے دور کی لوجک یہ ہم آپ بھی لگاتے رہتے ہیں آرواد ٹھیک ہے میں نے یوں نہیں یوں کیا تھا یوں نہیں ہوں کیا تھا دیکھیں میں نے ہفتے کو نہیں پکڑی پکڑی انہوں نے ہفتے کو نہیں پکڑی لیکن اللہ کے ساتھ حجتے ہیں چلاکیاں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا تھا کس نبی کی قوم تھی بنی اسرائیل میں تھے حضرت یونس علیہ السلام کی نہیں تھی مجھے نبی کا نام یاد نہیں ہے لیکن بنی اسرائیل میں سے کوئی قوم تھی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا ظلیل و خوار خنزیر اور بندر بنا دیا تو یہ وہ معاملہ ہے کہ گندگی کے اور غلازت کے ڈھیر کے اوپر آپ صاف بچا کر کہیں کہ یہاں پہ یہ پاک ہوگی یہ جگہ یہاں نماز پڑھیں آپ ایسی بات نہیں ہے یہ جو انہوں نے کیا ہے بلکل اصحاب السبت والا کام کیا ہے اور یا تو یہ اس کو ٹوٹلی واپس لیں اس سے توبہ کریں ورنہ مطلب ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اللہ معاف کریں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو مطلب نشان عبرت بنا سکتا ہے اور آخرت بھی بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہی بات ہے ربی حبلی اللہ ہمیں حکمت عطا فرما اور ہمیں قوت فیصلہ عطا فرما ان کے اس قد کاٹ کو نہ دیکھے کہ لوگ تو ان کو پوچھ رہے ہیں جی انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہوگا یہی تو پوچھ رہے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آگیا تو اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے چاہے کوئی بھی جتنا بڑا مرضی اس کا قد کاٹ ہو تو اس طرح انہوں نے تو کئی حدیث کی شرح کئی ترجمے کہ قرآن مجید کے اگر ایسا شخص میں نہیں ٹھیک سمجھتا میں نے تو کبھی نہیں پڑھنے چاہیے نہیں پڑھنے نہ میں نے کبھی پڑھے نہ پڑھنے چاہیے آج کے دور میں اگر آپ کسی کا نام مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس کو آپ فالو کریں تو میں آپ کو کہوں گا کہ سید مدودی رحمت اللہ علیہ کو کرنے یا ڈاکٹر اسرہ رحمت کو کرنے اور ان کا کانٹینٹ بھی سارا آج کل آن لائن ڈیجیٹل فارمز میں آویلیبل ہے سید مدودی سے وہ غلطی ہوئی ہے پولیٹکس والی جمہوری نظام والی وہ ان کی غلطی ہے باقی ان کا موصلی ٹھیک ہے انہی کے شاگردیں ہیں ڈاکٹر اسرہ رحمت ڈاکٹر اسرہ رحمت کا ریلیٹیولی بہت اچھا سٹینس ہے اسی طرح خلافت کے معاملے پر بھی ان کا بہت اچھا سٹینس ہے اور آخر زمان کے حوالے سے بھی ان کا بہت اچھا سٹینس ہے کسی نے تفسیر سننی ہے تو ڈاکٹر اسرہ رحمت کے سنیں اور جو بھی ان سے ایون فکہی مسائل اور چیزیں ہیں وہ بھی ڈاکٹر اسرہ رحمت کے سنیں فکہی مسائل اکثر میں ہے وہ مولانا اسحاق پتہ نہیں مولانا کا ورڈ مجھے آکورڈ سا لگتا ہے مولا تو اللہ ہی ہے مولوی اسحاق صاحب کہہ دیں تو ان کا بہت اچھا سٹینس تو باقی اللہ تعالی سے مانگنا چاہئے کہ اللہ تعالی نا ہمیں حق بات اتفرمائے جب آپ کے نیت ٹھیک ہوگی نا اللہ تعالی سے حق بات طلب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو معاملہ بھی صحیح سپورٹ کرے گا وائنڈ اپنا کریں باقی نیکس ٹائم کلی رہتے ہیں ایک اٹھ کر لیں دیر ہو رہی ہے آپ کو بس اٹھ کر لیں جیسے ہمارے ملک میں جو پریٹیکل سسٹم ہے تو جب بھی کوئی سیاسدان کسی چکر میں اگر کوئی بفوت ہو جائے تو یہ یہاں کا کلچر بنا ہوئے کہ اس کو شادت کا نام شہید لگا دیا جاتا ہے اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان کو مطلب کہا جا سکتا ہے شہیدیا کیونکہ یہ بلکل نہیں کہا جا سکتا ہے نہیں نہیں پولیٹیشنز کو بلکل نہیں کہا جا سکتا بے نظیب بھٹو وہ بھی شہید مطلب فوت ہوئی تھی تو ان کا عورت میں اسلام کی قمرانی کا کیا تصور ہے یہ چلیں لمبی بات ہو جائے گی نوٹ کر لیں نیکس ٹائم کے لئے کر لیں گے لیکن شہید جو ہے نا ہر کسی کو نہیں بنا دینا چاہیے شہید وہ ہے جو صرف آلہ کلمت اللہ کے لئے اللہ کے رستے میں لڑتے ہوئے جان قربان کر دیں ہاں یہ ہے کہ کچھ حق گو لوگوں کا ہو سکتا ہے اگر کوئی حق بات کرنے والا تھا اس کو کسی نے قتل کر دیا یا کچھ اور لیکن بات حق کرنے والا تھا اسلام کی بات کرنے والا تھا اسلامی نظام کی بات کرنے والا تھا جھوٹ اور فراٹ کے خلاف کھڑے ہونے والا تھا تو پھر شاید وہ شہید ہو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی حق ہم سب کو رکھے بہت بہت شکریہ رزاک اللہ آپ سب کو بہت شکریہ اچھا یہ آپ سب لوگ بھی جو آن لائن اس کو دیکھیں گے نوجوانوں سے ینگ سٹر سے میں خاص کا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ نہیں جا گئیں گے آپ لوگ نہیں اٹھیں گے تو یہ جو پچھلی جنریشن ہے نا ہم سے کچھ نہیں ہوا اور شاید اب ہم سے ہو بھی نہیں آپ لوگوں کا کام بنتا ہے کہ آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں وہ اللہ سے ہی مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور پھر اور کچھ نہیں کر سکتے آپ تو آپ کو اللہ تعالی نے ڈولز دیئے سوشل میڈیا کی پاور دیئے رائے آما آپ ہموار کر سکتے ہم لوگ تو کوشش بھی کر لیں تو ہم سے ٹویٹر پر ٹرینڈ نہیں چلتا ہم سے تو فیس بک پیج میننج نہیں ہوتا یہ ایون جو ہماری بھی چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں میں پرزنل ہی کچھ نہیں کر رہا ہوتا یہ ینگسٹرز ہی کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ کا کام بنتا ہے کہ آپ جمہوری نظام سے باہر نکلیں یہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کے پیچھے کھڑا ہونا چھوڑ دیں وہ ایک بڑا اچھا کارٹون کسی نے بنائے ہوئے کہ ایسے ایسے وہ کھائی ہے نا تو اس کے اوپر ایسے پلینک ہے یہاں پہ پولیٹیشنز کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ عوام ہیں ٹھیک ہے تو ایسے عوام نے ان کو سارا دیا ہوئے اگر آپ یہاں سے اٹھ جائے نا تو یوں کر کے وہ پولیٹیشنز سارے نیچے جا کر گریں گے اس پولیٹیکل سسٹم کو آپ نے کھڑا کیا ہوئے میں نے کھڑا کیا ہوئے آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ اس جمہوری نظام میں جو یہ پارٹیز ہیں ان کے پیچھے کھڑا ہونا چھوڑ دیں کسی بھی پارٹی کا جلسہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کا جلسہ کامیاب ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نوز بلہ میں اور آپ ہم حددار ہو رہے ہیں کوئی کسی کے پارٹی میں نہ جلسے میں نہ جائے فالتو میں ان کو ویوز نہ دیں بلکل ان سے پیچھے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم نے چیک کر لیا دیکھیں آپ لوگ ینگ ہیں آپ لوگ کو اتنا اندازہ نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے باریاں لگا لی ہیں سب نے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی باری لگا لی کئی دفعہ نون لگ نے اپنی باری لگا لی کئی دفعہ جی ای 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 نے اپنی باری لگا لی کئی دفعہ یہ پہلے بیٹھے رہے ہیں جاولہ کی اس میں کابینہ میں بھی بیٹھے رہے ہیں پھر اس کے بعد کے پی کے میں اور بلوچستان میں انہیں کئی دفعہ حکومت مل چکی ہے ایون جماعت اسلامی بھی جاولہ کی کابینہ میں بیٹھی رہی ہے گورنمنٹ میں بیٹھی رہی ہے پھر اس کے بعد کے پی میں ان کو کئی دفعہ حکومت مل چکی ہے ملٹیپل ٹائمز اسی طرح پی ٹی آئی آپ نے دیکھ لیا ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکے جھوٹے وادے کی ہیں بلکہ انہوں نے تو بقاعدہ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کیا ہے ابھی بھی وہ پاور میں پیٹل کو چھوڑ کے تو اس لیے آپ سب کا کام بنتا ہے کہ اب ان سے گیو اپ کر دیں اللہ کو کہہ دیں کہ یا اللہ ہمارا اب ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہمیں اپنی طرف سے کوئی رستہ دکھا دے اور اس سوشل میڈیا کی پاور کو بہت سٹرانگلی یوز کریں جوائی لینڈ جو ایک مووی ریلیز ہونے والی ہے اس کے خلاف ٹویٹس کریں آواز اٹھائیں اور یہ نہ سوچیں یہ شیطان آپ کو نہ گھما کے شیطان آپ کو یہ چیز شیئر کرنے سے روکے گا کہ ٹویٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے ٹویٹ کرنے سے رائی آمہ بنتی ہے آپ کی ایک ٹویٹ سے دو چار چھے آٹھ جتنے لوگ بات سنیں گے ان کا مائنڈ چینج ہوگا ٹویٹ کریں اللہ اور اس کے رسول کے حق میں بات کریں اور سوشل میڈیا پہ چیز پوسٹ کریں ٹک ٹوک پہ چیز پوسٹ کریں یوٹیوب پہ کریں ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ بلکل فری لی اویلیبل ہے اور آپ سب تو بہت سمارٹ ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کے کلپس کیسے نکالنے ہوتے ہیں اس کے پر کیپشنز کیسے ڈالنے ہوتے ہیں ٹک ٹوک پہ کیسے وائرل کرنا ہوتا ہے فیس بک پہ کیسے کرنا ہوتا ہے آپ یہ کانٹینٹ زیادہ سے زیادہ ڈالیں اور کچھ نہیں کر سکتے یہ ضرور کریں گھر بیٹھے ہوئے اللہ تعالی نے آج کے دور میں جہاد اور کوشش اتنی آسان کر دیا ہے اللہ تعالی آپ کو اسپیشلی اور مجھے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بچیوں سے میں خاص کر کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی رائے آمام بنانے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں ایک ماں ہوتی ہے ایک بچی ہوتی ہے نا وہ ایک پورے خاندان کا مائنڈ سیٹ بنا رہی ہوتی ہے آپ لوگوں نے کل ماں بننا ہے بیویاں بننا ہے بہنیں آپ لوگ پہلے سے ہیں بیٹیاں آپ لوگ پہلے سے ہیں آپ لوگ اگر کسی چیز کے اوپر سٹینس لیں گے گھرولوں کا ذہن بنائیں گے تو پورے گھر کا محول چینج ہوگا سب سے امپورٹنٹ کام آج کے دور میں اور سب سے بڑا شرک جو آج کے دور میں ہو رہا ہے وہ سیاستدانوں کی اور سیاسی پارٹیوں کی پوجہ ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو بھی نکالیں اپنے گھرولوں کو بھی نکالیں اپنے ماں باپ کو بھی نکالیں جن لوگ کی بچے ہو گئے ہیں جن خواتین کے اپنے بچوں کو ابھی سے ان کا مائنڈ بنائیں کہ سب سے بڑا شرک جو ہے آج کے دور کا وہ جمہوریت بن چکی ہے انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے اس کا جو پیرہن ہے مذہب کا وہ کفن ہے کہ یہ جو نیشنلزم ہے یہ جو جمہوریت پرستی ہے پارٹی پرستی ہے یہ بہت بڑا شرک بن چکا ہے اور شرک اللہ تعالیٰ کبھی معافی نہیں فرمائے گا سب سے پہلے اس سے نکالیں اور سوشل میڈیا کے پاور کو استعمال کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل حق میں سے رکھے جو لوگ اپنے ایبن کالوجز یونیورسٹیز میں لیکچرز یا ورکشاپس رکھوانا چاہتے ہیں آپ کو سکرین کے اوپر نمبر نظر آ جائے گا ہمارے کورڈینیٹر ہیں عبداللہ ان کا آپ اس نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ لیکچرز اور ورکشاپس رکھوانا سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل حق میں سے رکھے اللہ ہمارین الحق کا حقا ورزقنا تباع ورزقنا اشتنابہ الصلاة والسلام وعلى سیدنا محمد وعلى آلہ واسحابہ وعلى بیدی